بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے مدنے سے چالیس دن پہلے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کسی کو پتہ ہی لگتا اچھا لیکن ایک سیکنڈ میں فورت ہو جاتا ہے پتہ کیا جاتا ہے اب بلکل پتہ چل جائے گا فکر نہ کریں گدے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے میرے بھائی لیکن جس طریقے سے اکثر لوگ پاتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ مالوی حضرات کہتے ہیں کہ موت بڑی مشکل ہوتی ہے مومن کو جب موت آتی ہے تو سکرات لگتے ہیں لیکن علامات وردالوی نے موت کا خوفی قتم کر دیا مولا علی کی طبانی موت اسے موت کہتے ہیں ایک شخص نے امام کی بارگاہ میں آکے کہا مولا موت میں انسان کی حالت کیا ہوتی ہے امام میں ریشم کا کپڑا خاردار جھاڑی پر رکھ کے کھینچو جو حالت اس کپڑے کی ہوتی ہے وہ انسان کی ہوتی ہے اس کے بدن میں جھرجری آئی اس نے کہا تیری محبت کا فائدہ امام نے کہا تیری موت پوچی ہے مومن کی نہیں پوچی مالک مجھے بتا کہ ہم کیسے مرے ہیں امام نے کہا سن مومن کی موت امام نے فرمایا جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے جد علی سے اجازت لیتا ہے اسی ہے کہ موت عامر ہے علی اول عامر ہے وہ عمیر المومنین سے اجازت لینے کے لئے آتا ہے اور کتاب کے جملے امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کہتا ہے یا علی میں آج آپ کے محب کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں تو علی اس کو اگلا بہترین جملہ دیتے علی فرما دے اچھا تو تو آج میرے محب کی زیارت کو جا رہا ہے علی فرما دے پہلا کام یہ کرنا اسے جا کے سلام کہنا اسے جا کے سلام کہنا یہ جو سلام کرنے کے لئے آ رہا ہے یہ فرشتہ ہے نام اس کا ازرائیل ہے اور ازرائیل کے ساتھ رضی اللہ نے لکھا جاتا ہے علیہ السلام لکھا جاتا ہے مجوہ چپ رہے یا بول پڑے علیہ السلام روح قبض کرنے سے پہلے پہلا کام کیا کرتا ہے علیہ السلام علی کے نوکر کو سلام کرتا ہے علیہ السلام علی کے نوکر ہمیں جو پڑے لکھئے احباب ہیں انہوں نے توجہ فرمائی ہوگئے جب آج جاتی توجہ یہ تھی کہ جب اسے سلام کہہ دی گیا تو سلام تو ہے سلامتی وہ سلامتی دے کے موت کیسے دے دیتا ہے ابھی تو اس نے کہا کہ سلامت رہے سلام ہے تجھ پہ سلامتی دے کے پھر موت کیسے لے علیہ فرماتے پہلے سلام کہنا پھر اس سے روح قبض کرنے کی اجازت لینا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں علی ان ولی اللہ پہنے والا اپنی مرضی سے روح دیتا ہے ہاں دنیا میں رہتے ہوئے آپ میں سے کسی بندے سے پوچھو کہ کون مرنا چاہتا ہے کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا بھر شمول میرے ہم کہیں کہ ہم مرنا نہیں چاہتے ہم اور جینا چاہتے ہم زندگی اور گزارنا چاہتے ہیں پھر آپ مجھ پہ سوال کریں کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ روح خود دیتا ہے تو جب انسان مرنا ہی نہیں چاہتا وہ روح کیسے دیتا ہے میں دکھانے لگا ہوں کہ وہ روح دیتا کیسے یہ کسی مولوی کا تجزیہ نہیں امام کا فرمان پڑھنے لگا مولا فرماتے ہیں وہ مرد مومن کے قدموں کی طرف آنکے کھڑا ہوتا ہے ملک الموت اور اس کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ اپنے پروں کا مس کرتا ہے جو ہی وہ پروں کا مس کرتا ہے اور کی پتنی آسمان کی طرف کرتا ہے تو علیق فرماتے ہیں ہم حجبات ہٹا کے اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں جو ہی ہم اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہ ہٹاتی ہیں جب وہ تمہارا ملک الموت کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت کہتا ہے اگر تو چاہے تجھے تیرے مالی کو تک چھوڑا ہوں اگر تو چاہے اگر تو چاہے اگر تو چاہے اگر تو چاہے تو تجھے تنے مالی کو تک چھوڑا تو جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے پھر اس کا یہاں دیکھنے کو دلی نہیں کرتا جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے تو پھر اسے یہاں کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتا پھر انہیں دیکھ لیتا ہے تو آنکھیں وہی کی وہی رک جاتی ہیں چہرے پر ہلکی سی مسکرہ ہٹا ہوتی ہیں اس پہلی ملاقات کو موت کہتے ہیں اسے موت کہتے ہیں یہ ہے موت مومن کی مومن کی موت کیسے آئی کہ مومن ہر کوئی مانتا ہے کہ وہ جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ علی کو دیکھتا ہے مرتے وقت وہ علی کو دیکھتا ہے مرتے وقت علی کو کیوں دیکھا دنیا کی محبت دل سے نکال دی علی نظر آنا شروع ہو گیا اگر زندگی میں بھی دیکھنا چاہتے ہو دنیا نکالو علی نظر آنا شروع ہو جائے پھر مرنے کے بعد کیسے دیکھا کہ روح جلی گئی اب انسان کا بدن ہے اور ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے بدن کا تعلق مٹی سے تھا وہ مٹی کی طرف چلا گیا روح کا تعلق نور سے تھا وہ نور کی طرف چلا گیا جسم نے علی نہیں دیکھا روح نے علی دیکھا روح کا تعلق نور سے تھا بشر ہو کے کوئی علی کو نہ سمجھتے میں صرف یہ پڑھ رہا ہوں کہ جن کے پاس ولایت علی ہے ان کے لیے موت کیسی ہے موت اتنی سخت ہے یہ نبیوں کو بیٹھنے کی محلت نہیں دیتی کیلئے میں صحیح کہہ رہا اللہ کے نبی ہے دیوار کے ساتھ لکے کھڑا ہے بغل میں اس کے عصا ہے ملک الموت سامنے آ گیا اس نے کہا اتنی محلت ہے میں زمین پر بیٹھ جاؤ اس نے کہا زمین پر بیٹھنے دیو اس نے وہی سے اللہ کے نبی کی روح کبز کی یہ جو بغل میں عصا تھا اسے نیچے سے دیمگ نے چاٹا وہ عصا بغل سے گرا تو نبی زمین پر گرا تو امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا کیونکہ نبیوں کے جسموں سے بدبو نہیں آتی جب تک کھڑا رہا قوم سمجھتی رہی زندہ ہے عصا بغل سے گرا زمین پر نبی آیا تو لوگوں کو پتا چلا نبی چلا گیا ملک الموت نے اللہ کے نبی کو بیٹھنے نہیں دیا ٹیک دیوار سے نہیں لگانے دی نبی نے کہا تو مجھے ٹیک لگانے دیں اس کا جس نے بھیجا ہے اس نے ٹیک لگانے کا نہیں کہا اس کا جیسا بھی ہے روح لے کیا جائے ملک الموت نے نبیوں کو بیٹھنے کی محلت نہیں دی گردن کٹوانے کے لئے تیار ہوں یا تو کتابوں میں لکھا نہ ہو سلمان محمدی مدائن میں تھے علی کوفہ میں تھے علی کوفہ سے مدائن پہنچے سلمان کے لئے جب پہنچے تو علی نے پہلا منظر کیا دیکھا ملک الموت سلمان محمدی کے دروازے پہ ہاتھ بان کے کھڑا علی نے جا کے کہا تو تو نبیوں کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہوا یہاں کیوں کھڑا ہے ملک الموت مسورہ قدر تیرا نوکر جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے تیرا نوکر جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے امیر المومنین کا پہلا قدم سلمان محمدی کے اجڑے میں آیا سلمان یہ خوشبوئی امیر المومنین کو سوگا سلمان بیتر سے کٹھا بنے دونوں ہاتھ ماتے میں رکھے رکھے گا سلام علیکہ یہ امیر المومنین ہے میرا مالک تجھو میرا سلام ہو علی نے سلمان کے ماتے پہا کہا وہ جو لینے آ رہا ہے جا کیوں نہیں کہا سلمان کو ہم دیکھتے ہیں یا علی تجھوڑ کے جانے کو جینے چاہتا تجھوڑ کے جانے کو جینے چاہتا علی کہتے ہیں ایمان کے اتنے درجے تجھے پاہر کروا دیئے تجھے اب بھی پتہ نہیں مطمئن ہوگے چلا جا وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں اپنے اپنے بدن کے پنجرے سے اپنے روح کو ازاد کرنا اسے موت کہتے جب چاہے موت پہ قدرت ہوتی ہے علی کے نوکروں پہ یہ موت سے بھاگتے نہیں یہ موت پہ قادر ہوتے ہیں یہ موت پہ مکمل قدرت رکھتے ہیں ایسے موجزات میں اس دور میں ہزاروں کی تداد میں دکھا سکتا ہوں جہاں علی والوں نے این موت کے وقت موت کو ٹالا ایسے واقعات آپ کی زندگی میں ایسے بجھے ہوں کہ یہ بلکل مر رہا تھا ماں عالم پہ چلی گئی باپ نے کھا کے شیوہ ہاتھوں میں رکھ لی بیٹا بچ گیا اس کا مطلب ہے کہ موت آج بھی علی والوں کے لیے کھلونا ہے دنیا موت سے ڈر رہی ہے ہم موت سے محبت کرتے ہیں دنیا موت سے گھبراتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر ہے قبر میں اندھیرہ ہے اندھیرے میں بچو ہے اندھیرے میں سامپ ہے اندھیرے میں کیڑے مکوڑے ہیں ہمیں پتا ہے مرنے کے بعد قبر ہے قبر روشن ہے قبر میں حلی ہے لوگ جسے موت کہتے ہیں اسے ہم ملاقات کہتے ہیں موت کی اتنی جلدی کرو جس را قیدی کو ملاقات کی جلدی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے ملنے کے لئے آئے زندگی ایسے گزاروں کے لئے ملنے کے لئے ترسو